سلام علیکم ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل تیسٹی ٹی بل اس ویڈیو میں میں آپس ریسپی شیئر کروں گی سپیگٹیز کی تو میں نے یہ بونلس چکن میرے پاس نہیں تھا تو میں نے بون کے ساتھ چکن کو بوائل کر لیا تھا اور چکن میں نے سپرٹ کر لیا تھا بونز سے سپیگٹیز ہیں سوسز ہیں اور یہ بیک پولر کی سپیگٹیز تھی تو سپیگٹیز کا مسالہ ہے میرے پاس اور کیپسکم اور کیرٹ ہے تو سب سے پہلے آپ نے لی لینا ہے پین میں آئل اور آئل کو ہیٹ کر لینا ہے اب اس میں اپنے ایٹ کر دینا ہے جنجر گرلک پیسٹ ون ٹیبل سپون اور سپیکٹیز جو ہیں وہ سب کی ریسپیز الگرگ ہوتی ہیں مطلب آپ کچھ ایسا دل چاہتا ہے آپ ویسی جلدی جلدی بنا کے کھا سکتے ہیں تو یہ بیک پولر کی تھی تو میں اس میں بیک پولر کا ہی مسالہ یوز کر کے اور یہ پہلی بار ٹرائے کرنے لگی ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ کیسا بنتا ہے میں نے ایک چاون اس کا یوز کیا تھا تو وہ تو بہت آلہ ہے مطلب بہت اچھا اس کا ٹیسٹ ہے لیکن یہاں پر یہ میٹ بال پاستا تھا میرے پاس تو میٹ بال سپیکٹیز کا پیکٹ تھا تو اب میں آج یہ ٹرائے کر رہی ہوں تو آپ سے شیئر کروں گی اس کے بھی ریویوز تو یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا تھا چکن چکن میرے پاس بون لیس نہیں تھا اگر بون لیس چکن ہو تو آپ ایٹ کر دیں اور بون لیس چکن بہت جلدی فرائی ہو جاتے تو وہ بہت جلدی سے جنچر گارلی کے ساتھ فرائی ہو جائے گا یہاں پر میں نے چکن کو بوائل کیا ہوا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سہی بس اس میں مکس کیا ہے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے کیپسکم اور کیرٹ اپنے ایک کیرٹ لے لی نہیں ہے ایک کیپسکم لے لی نہیں ہے اور ویجیز آپ کو جتنی پسند ہو اتنی آپ ایٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ تھوڑی ایٹ کریں یہاں میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا سالٹ اور آپ نے اس میں تھوڑا سا ایٹ کر دینا ہے چائنی سالٹ اور اب میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں بلیک سویا ساس آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے وینیگر اور فور ٹیبل سپون آپ نے اس میں ایٹ کرنا ہے چیلی ساس چیلی ساس تھوڑا آپ نے زیادہ ہی ایٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس سے اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے باقی آپ کو اگر پسند ہے تو آپ جتنا وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے میٹ بال پاسٹا کا جو پیکٹ تھا وہ ایڈ کیا ہے اور آپ نے اس کو تھوڑا سہی ایڈ کرنا ہے اس میں جو سپیگٹیز ہے نا بیک پولر کے جو سپیگٹیز کا پیکٹ ہے اس میں سپیگٹیز بہت کم تھی اور اس کا جو مسالے کا پیکٹ ہے نا وہ اتنا بڑا تھا کہ اگر آپ نے ساری ڈال دی تو یہ شاید اچار گوش بن جانا تھا تو آپ نے اس کو بہت تھوڑا سا یوز کرنا ہے مطلب اس میں سپیگٹیز اتنی کم کر دیئے ہیں کہ بس اور مسالہ آپ نے اس میں بہت ہی کم یوز کرنا ہے آپ نے اس میں صرف 2 ٹیبل سپون یوز کرنا ہے اور یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی گرین چیلیز اور اس میں مرچے بہت تیز مسالے میں تو آپ نے خیال سے یوز کرنا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے باقی کبھی اگر آپ کے پاس سپیگٹیز ہو تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے لیکن اس کے مسالے کا سائز بہت بڑا ہے اور اس پیگٹیز اس پیگٹیز میں بہت کم ہے تو یہاں پر میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اس پیگٹیز اور اس کو آپ نے اب سمپلی کر لینا ہے مکس اچھا سا مکس کرنے کے بعد اس پیگٹیز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائیں گی اور آپ نے اس کو اچھی طرح پر مکس کرنا ہے اور اب میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے بلک پیپر بلک پیپر آپ ہمیشہ اوپر سے ایڈ کریں اگر آپ پاسٹا بنا رہے ہیں اس پیگٹیز بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں آپ اوپر سے بس آپ نے مکس کرنے کے بعد ایڈ کر دیں گے بہت زیادہ بلک پیپر جوتی ہے وہ پکائی نہیں جاتی لائک اگر آپ ثابت بلک پیپر بریانیاں کچھ بنا رہے ہیں تو آپ اس میں جب ثابت گرہ مسالہ ڈالتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن یہ جو آپ اسی ہوئی بلک پیپر ہوتی ہیں اس کو آپ زیادہ نہیں پکاتی کلر بھی خراب کرتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اتنا اچھا نہیں آتا تو آپ نے یہ صرف اوپر سے ایڈ کرنی ہوتی ہے تو میں نے اس میں ہاف ٹیبل سپن بلک پیپر ایڈ کی دی اور یہاں پر جو سپیگٹیز تھی وہ فائنل لک دیکھ سکتے ہیں ضرور ٹرائے کریں کامنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ